اسلام علیکم ویورس کیا حالیں امید کرتا ہوں سب کھیریہ سے ہوں گے ویورس یہ ویڈیو خاص آج آپ کے لئے ہے تو میری ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور جو لوگ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں یہ ویورس جو آج پارٹ سکھے ہیں آپ کے سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ایک ایک کے نام اور کس کس مشین میں یعنی کی یہ جو کی مشین کے سامان ہے اور کون سی مشین میں کون سا سامان استعمال ہوتا ہے یہ میں آج آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا برائے مہربانی میری ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر جائے گا تو آئیے ویورس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویورس یہ میں نے شٹل اس کو ہک بھی بولتے ہیں اور یہ شٹل بھی بولتے ہیں جو کی مشین یہ آپ کسی مشین میں بھی لگا سکتے ہو سنگر جو کی مشین میں اس کو سنگر بھی بولتے ہیں اور جو کی مشین بھی بولتے ہیں یہ ہک دیکھ رہے ہیں آپ یہ زبردس ہو کے اس کے میں آپ کو نام بھی تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں یہ تھوڑا سا زوم نہیں ہو رہا تو مرحال یہ اس کا یہ نام ہے یہ آپ نوٹ کر لیں یہ دبی نوٹ کر لیں اس کا جو مین کوڈ ہے وہ یہ ہے یہ چیز کام کی ہے یہ آپ نوٹ کر لیں اس کو اور یہ ایک اچھا شٹل ہے اچھی چیز ہے چلنے والی ہے چھ سات سال آرام سے نکل جاتے ہیں تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ یہ بھی شٹل استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کی جو شکاید ہوگی وہ دور ہوگی تو ویورس ایک دوسرا شٹل ہے میرے پاس جو پڑا ہوا ہے جو میرے پاس اولے بھر ہے میں آپ کو وہی بتاؤں گا تو اس کو بولتے ہیں بلو ڈبی وائے کا شٹل اس کو ہک بھی بول سکتے ہو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تو یہ بھی ایک بہترین شٹل ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس پر لکھا ہوا ہے وائے یہ ایک بہترین شٹل ہے یہ بھی تین سے چار سال آرام سے چل جاتا ہے تو اس کی آپ ڈبی بھی نوٹ کر لیں اور یہ آپ اس کی ڈبی کو دیکھیں یہ اس کی ڈبی ہے یہ میں نے شٹل پہلے سے نکال کے رکھے ہوئے تھے آپ کے لئے تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے چیزوں کا پتہ لگ سکے تو ویورز یہ ہے فنگر پٹی یہ شٹل میں لگتی ہے جو شٹل کو پکڑے رکھتی ہے گمانے سے اس کی جو اندر والی یہ جو ہک ہے اس کی ہک کو پکڑ کے رکھتی ہے تاکہ یہ شٹل آگے پیچھے نہیں ہو اور سوئی جو ہے وہ سینٹر میں آئے یہ فنگر پٹی اسی کا کام کرتی ہے اور یہ فنگر پٹی اچھے والی ہے اور اس کا نام بھی فنگری ہے فنگر بھی بولتے ہیں ہک لوگ بھی بولتے ہیں اس کو یہ ان کے مختلف نام ہیں جو بھی ہے یہ آپ کے سامنے ہیں ہم تو اس کو جو ہے فنگر پٹی ہی بولتے ہیں تو یہ چیز ہے آپ کے سامنے اور ایک اور یہ ہے ٹینشن ٹینشن باکس بولتے ہیں اس کو یہ ایک اچھے والا ٹینشن ہے اور ایک میرے پاس نارمل بھی ٹینشن پڑا ہوا ہے ٹینشن باکس اس کو بولتے ہیں یہ ایک نارمل ٹینشن ہے بلکل لوکل نہیں ہے لوکل سے تو رسل زیادہ ہے لیکن یہ بھی اچھا ہے اور یہ چیز بھی اس سے اس سے یعنی کہ ایک ایک قدم آگے ہی ہے ایسے سمجھ لو آپ تو یہ بھی ایک چیز اچھی ہے اور ان دونوں میں سے کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہو بہترین چیز ہے اس میں کوئی شکاید نہیں ہے میرے تین چار سال سے یہی استعمال کر رہا ہوں حبالہ حالہ کہ پانچ سال ہو گئے تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ان میں کوئی شکاید نہیں ہے تو آئیے ویورس پمپ کو چیک کرتے ہیں یہ ہے ٹرپل فائب کا پمپ اس کو آپ اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ٹرپل فائب کا پمپ تو یہ آپ کو مکمل سیٹ ملے گا اس کو آئیل پمپ بھی بولتے ہیں اور یہ خاص جو ہے ٹرپل فائب کا پمپ ہے ایک میرے پاس اور پمپ پڑا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے چائنہ کا پمپ یہ ہے ٹرپل فائب کا پمپ جو میں نے آپ کو ابھی دکھایا اور یہ ہے چائنہ کا پمپ جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں میرے پاس تو ان چیزوں کے آپ کو پیچان ہونی چاہیے کون سی چیز کس میں لگتی ہے اور ٹرپل فائب کا چائنہ میں نہیں لگ سکتا ہے چائنہ والا ٹرپل فائب میں نہیں لگ سکتا کیونکہ ان کی پٹی کا مسئلہ ہوتا ہے اور ان کا یہ جو یہاں سے آئل دیتے ہیں ان پائن پگرہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ کے لیے ہیں تاکہ آپ کو پیچان ہو کون سی چیز کس میں لگ سکتی ہے تو ویورز یہ ہے ٹرپل فائب کی ریورز گیر کی تار یہ اندر کی طرف ہوتی ہے آپ کو نظر نہیں آتی یہ ہم مستریوں کو ہی پتا ہے کہ یہ کہاں پہ لگتی ہے اور اس کو کھولنے کے لیے بڑی پنچائت کرنی پڑتی ہے کبھی تو آسانی سے چیزیں کھل جاتی ہیں کبھی نہیں کھلتی تو ٹائم لگ جاتا ہے اس کو بولتے ہیں ریورز گیر کی تار تو آئیے بھی ویورز آج کا گز بوش پہ چیک کرتے ہیں جو یہ ہے گز اور یہ ہے آپ کا بوش یہ ایک اچھی آلہ بوش ہے آپ اس کی چمک دیکھ سکتے ہیں اور اس کا لکس دیکھ سکتے ہیں آپ بہترین چیز ہے یہ جوڑی ملتی ہے اکثر الگ بھی لینا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جوڑی لینا تو بھی بہتر ہیں یہ دونوں چیز اچھی ہیں اور بہترین چلنے والی ہے چار سال پانچ سال بالکل آرام سے چل جائے گی اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے اگر آپ لوکل لوگ ہیں تو وہ لوکل پانچ مینے چھ مینے زیادہ ایک سال تک چلے گا اس سے مزید نہیں چاہ سکتا تو اپنی مشینوں کے لیے اچھی چیزیں لگوائیں یا خود خرید کے خود لگا سکتے ہیں بھی لگائیں لیکن اچھی چیزیں لگا ہوگے تو وہ زیادہ ٹائم نکالیں گی اور ویورز یہ ہے لفٹر بیگ لفٹر اس کو بولتے ہیں ہم ہاتھ سے جو پیچھے بوٹ اٹھاتے ہیں اس کو بیگ لفٹر بولتے ہیں یہ ہے بیگ لفٹر یہ سمپل ہے یہ لوئے میں بھی آتا ہے اور پلاسٹک میں بھی آتا ہے میں زیادہ تک پلاسٹک میں استعمال کرتا ہوں اس میں کوئی شکاید نہیں ہے ٹوٹتا بھوٹتا ہے اتنا جلدی نہیں ہے جب تک کوئی چوٹ نہ لگے تو ویورز ایک اور لفٹر ہمارے پاس پڑا ہوا ہے یہ ہے ٹینکی لفٹر یہ ہے ٹینکی لفٹر یہ ہے اپنا ٹرپل فائب کا جو میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹرپل فائب کا ہے اور یہ ہے چائنہ کا اچھا اس میں کیا فرق ہے یہ بھی آپ ذرا دیکھ لیں اس کی جو یہ تھول ہے یہ موٹا پنج جو ہے اس کی گولائی جو ہے یہ چائنہ والے کی کم ہوتی ہے چاہے آپ پلاسٹک ملو چاہے آپ لوئے ملو چائنہ والی میں یہ چیز کم ہوتی ہے اور جو ٹرپل فائب کا ہے وہ چائنہ والی سے تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے یہ بس تھوڑا سا فرق ہے اس میں تو آپ پلاسٹک ملو یا لوئے ملو یہ آپ کی مرضی ہے یہ آپ پر ڈپینڈ کرتی ہے چیزیں تو یہ اس کو بولتے ہیں ٹینکی کا لفٹر اور یہ ہے ایل گائیڈ دوستو یہ اپنا سٹیل باڈی میں بھی استعمال ہوتی ہے اور برادر میں بھی استعمال ہوتی ہے اکثر برادر میں سٹیل باڈی دونوں میں یہ چیز لگ جاتی ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو بولتے ہیں ایل گائیڈ تو یہ ہو گئی اور یہ ہو گئی اپنی چائنہ کی ایل گائیڈ جو میرے ہاتھ میں آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ ہے چائنہ کی ایل گائیڈ اور یہ ہے جاپانی ٹرپل فائیو کی ایل گائیڈ تو یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ اپنا چائنہ میں نہیں لگ سکتی اور چائنہ والی ٹرپل فائیو میں نہیں لگ سکتی کیونکہ ان کے یہ جو آپ میں آپ کو ہول دکھا رہا ہوں ان ہولوں کا فرق ہوتا ہے یہ چیز ہے تو یہ آپ جان لے اور آتے ہیں پلیٹ کی طرف تو پلیٹیں بھی مختلف ہی ہیں آج کل تقریباً میں جو یوز کرتا ہوں وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایک یہ پلیٹ پڑی بھی ہے یہ بھی بہترین ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور دوسری نمبر پہ یہ پلیٹ ہے یہ اس سے اچھی پلیٹ ہے یہ بھی بہترین ہے اور اس سے مزید اچھی آپ اگر اپنی مشن میں لگانا سکتے ہیں تو وہ یہ چیز ہے جو بھی ہے آپ کے سامنے ہی ہے آپ اس کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں زیادہ تر لوگ بیس نمبر استعمال کرتے ہیں لیکن میں اٹھارہ نمبر ہی استعمال کرتا ہوں بیس نمبر بھی صحیح ہے لیکن میں اٹھارہ نمبر استعمال کرتا ہوں کیونکہ یہ اچھی چیز چلنے والی ہے سیول کے ٹاکے میں اٹھارہ نمبر بیسٹ ہے سولہ نمبر کی سوئی اورنج کی اور اٹھارہ نمبر کی پلیٹ بلکل پرفیکٹ آتی ہے اس کا ٹانکہ بھی اچھا آتا ہے جیسے آپ چاہیں اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اٹھارہ نمبر ہی ہے میں اٹھارہ نمبر ہی یوز کرتا ہوں تو میں بھی آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ بھی اٹھارہ نمبر استعمال کریں تو ویورس ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے براہ مہربانی میری ویڈیو کو پورا دیکھئے گا یہ ہے دانتیں دانتیں بولتے ہیں اس کو دانتیں بھی بولتے ہیں یہ ہے تائیوان کے دانتیں یہ آپ برادر میں بھی لگا سکتے ہیں ٹرپل فائب میں بھی لگا سکتے ہیں چائنہ میں بھی لگا سکتے ہیں جوکی میں کوئی بھی ہو جوکی آپ اس میں لگا سکتے ہیں اس میں پانچ پانچ سال میں بھی میرے پاس کوئی بھی یعنی کہ وہ شکایت نہیں آئی تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں سادے جو ہیں وہ بیکار ہے وہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں یہ چیز ختم نہیں ہوتی تو ویورس آگے آتے ہیں یہ ہے ڈائل جس سے ہم چال چھوٹی بڑی کرتے ہیں یہ چیز ہے آپ کے سامنے تو یہ ہے ٹرپل فائب کا ڈائل یہ جو میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں ٹرپل فائب کا ڈائل اور یہ ہے چائنہ کا ڈائل جو میرے ہاتھ میں ابھی دیکھ رہے ہیں اس کو چائنہ کا ڈائل بولتے ہیں اور ویورس ڈائل کے پیچھے یہ اپنا سپرنگ ایک چھوٹا سا سراغ ہوتا ہے جو کہ اس کے بالکل ان لکیروں کے بالکل سامنے چھوٹا سراغ ہوتا ہے اس سراغ کے اندر یہ سپرنگ ہوتا ہے اور سپرنگ کے آگے یہ پن نکلی ہوئی ہوتی ہے جو پن آکے یہاں پہ لگتی ہے اس کو روک کے رکھتی ہے کہ مشین چلے گئے آگے وہ یہ ڈائل خود بخود گھومیں نہیں صرف پن اس کو روکتی ہے پن کا یہ کام ہے تو ویورس یہ ہو گیا اور آج شلتے ہیں بوٹ کی طرف یہ ہے ایک سادہ بوٹ بلکل سمپل ہے سادی چیز ہے کوئی وہ خاص چیز نہیں ہے لیکن اچھی چلنے والی چیز ہے میرے پاس تو ایک یہ ہو گیا اور یہ اپنا جاپانی چیز ہو گئی یہ بھی اپنی جاپانی چیز ہو گئی یہ دونوں جو میرے پاس پڑے ہوئے ہیں میں آپ کو اچھی طریقے سے دکھا رہا ہوں یہ اپنا جاپانی چیز دونوں ہی جاپانی چیز ہے پڑی ہوئی ہیں میرے پاس ان کا لگ دیکھ سکتے ہیں کتنا کسرے لوگ ہیں دونوں جاپانی چیز ہے کوئی شکاید نہیں ہے چار سال پانچ سال چھ سال بھی چلنے والی چیز ہے بلکل بہترین چیز ہے اور یہ گھنٹی کا میں اس کو گھنٹی کا بوٹ بولتے ہیں یہ گھنٹی کا انشان بھی آپ شاید دیکھ رہے ہوں گے تو یہ بھی ایک سمپل بوٹ ہے یہ بھی اچھا ہے اس بوٹ سے یہ والا بوٹ اچھا چلتا ہے تو اس میں بھی کوئی شکاید نہیں ہے لیکن ہر کسی کے اپنی چوائے سے ہے کہ ایک فینشنگ بھی بات ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی فینشنگ کم ہے اور اس بوٹ میں تھوڑی سی فینشنگ زیادہ ہے تو یہ چیز آپ کو امید کرتا ہوں کہ معلومات ہو گئی ہوگی اور اس کو بولتے ہیں بوٹ پریشر یہ جو اوپر لگتا ہے اس کو زیادہ ٹائٹ کروگے تو بوٹ زیادہ ٹائٹ ہوگا یہ بوٹ اس کے اوپر راد آتی ہے راد کے اوپر جو یہ لگتا ہے باڈی میں اس کو بولتے ہیں بوٹ پریشر یہ پلاسٹک کا ہے لوئے کا بھی آتا ہے اس میں یا ٹرپل فائیو یا چائنا بھی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ہے ڈبی بابین کیس اس کو بولتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے چیز ہے یہ نہیں کھل رہا تو میں آپ کو دوسرا دکھا رہا ہوں یہ ہے یہ دیکھیں یہ ڈبی جو ہے بلکل اچھی ہے اور نیو ڈبی ہے بلکل آپ کے سامنے میں نے اوپن کی ہے اور یہ اس کی بابین ہے اس کو بولتے ہیں بابین کیس یا چائنا ٹرپل فائیو کسی میں بھی استعمال برادر میں کر سکتے ہیں اور ویواز یہ ہیں سپرنگ سٹیل کا سپرنگ میں نے پچھلی ویڈیو آپ کے لئے بنائی تھی جو اس میں میں نے سپرنگ لگانا سپرنگ کی سیٹنگ کرنا اور سپرنگ کیسے لگتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا میں سٹیل کا ہی استعمال کرتا ہوں اس میں کوئی شکایت نہیں اس کی ورکنگ اچھی ہے زبان رس ورکنگ ہے اور سوال کے کام میں یہ بیسٹ ہے سب سے بیسٹ ہے تو ویواز آ جاتے ہیں یہ سوئی کی طرف یہ گھنٹی کی سوئی ہے سولہ نمبر میں زیادہ تر استعمال کرتا ہوں آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے اٹھارہ نمبر پلیٹ پہ سولہ نمبر سوئی میں استعمال کرتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نمبر اس پر لکھا ہوا ہے یہ ہے اورنج کی سوئی میں زیادہ تر زیادہ تر زیادہ تر یہ اورنج کی سوئی استعمال کرتا ہوں اور سولو نمبر جیسا کہ یہ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے ہیں یہ میرے پاس کچھ سویاں ختم ہو گئی ہے یہ بڑے الفاظوں میں شاید آپ کو دیکھ رہا ہوگا لکھا ہوا ہے اورنج یہ بیسٹ میں بیسٹ اچھی سے اچھی سوشی ہے تو میں یہ آپ سے کہوں گا کہ یہ چیز استعمال کریں اور یہ ہے ویل سیل یہ آپ کا جو ویل ہوتا ہے اس کے ویل کھولو گے تو اس کی اندر جو ہے یہ سیل لگتی ہے تاکہ آئل باہر نہیں آئے یہ ہے چھتیس نمبر کی سیل چائنہ کی سیل ہے میرے پاس ٹرپل فائیو کی سیل ختم ہو گئی ہے ورنہ مووے میں وہ میں آپ کو دکھاتا یہ ہے کنڈی اس کو نت بھی بولتے ہیں کنڈی بھی بولتے ہیں یہ ٹرپل فائیو کی کنڈی ہے یہ برادر میں نہیں لگ سکتی برادر میں بھی نہیں برادر میں نہیں لگ سکتی یہ اپنا جو ہے صرف ٹرپل فائیو میں یوز ہوگی اور یہ ہے چائنہ کی کنڈی یہ چائنہ کی بیسٹ ہے اور اچھی کولٹی کی ہے میں زیادہ در زیادہ مہنگا سامان بھی نہیں لیتا اور زیادہ کم بھی نہیں لیتا جو درمینہ سامان ہوتا ہے وہی یوز کرتا ہوں پانچ سال چیس سال چار سال آرام سے سکون سے نگل جاتے ہیں میرے پاس ان کے کوئی شکایت نہیں آئی میں خود مشتری ہو لگاتا ہوں اور میرے پاس کوئی شکایت نہیں آئی تو ویورس آج کی ویڈیو یہ رہی اور کیسی لگی آپ کو ویڈیو اور کچھ آپ کو جاننا ہے تو مجھے نیچے کومن باکس میں ضرور بتائیں یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں برائے مہربانی میرے ویڈیو کو دیکھئے بورا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریے بہت شکریہ